ماشاءاللہ سے جی وہ ٹائم آ چکا ہوا ہے جو کہ آپ کو سرپرائز دینا تھا اور میرے جتنے ویورز یوٹیوب فیس بک انسٹرگرام ٹک ٹوک پہ انتظار کر رہے تھے اس سیٹ اپ کے اوپننگ کا وہ ٹائم آ چکا ہے آپ کو میں سارے کا سارا بیوٹیفل سیٹ اپ دکھاتا ہوں یہ ہے جی ماشاءاللہ سے وہ خوبصورت سیٹ اپ الحمدللہ سے اور یہ دیکھیں نیٹ انڈ کلین الحمدللہ سے اور سارے کے سارے بورڈز بھی ماشاءاللہ سے اس میں بہت زیادہ انجو فیل بھی کر رہے ہیں اور سارا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں یہ چاہتا ہے سب سے پہلے اس کوئین کا شوق کریں ماشاءاللہ سے اچھا ابھی اس میں کافی چیزوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہونے کی بھی اور میرا بہت زیادہ مجھ سے بھی زیادہ اور سارے بھائیوں سے زیادہ کوئی سمجھدار بھائی اگر کوئی گلا بھی کرے تو میں معاذت کھاؤں ٹھیک ہے کافی چیزوں کی اس میں بھی ضرورت ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اب یہ سارا سیٹ اپ اچھے طریقے سے صفائی ہونی ہے اور دین جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ سے پروپر اس کی پھر روز آپ کے لیے روز اس کی ویڈیوز لے کے آتے رہ گئیں گے ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آج تو آپ کو سرسرہ سا شوق کروانا ہے جی ماشاءاللہ سے اپنے برڈز کا بھی اور دکھاتے جاتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ سے اس بیوٹی کا شوق کریں ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں بڑے خوبصورت ٹرانس کی فیمیر ہے ماشاءاللہ سے ساتھ ساتھ آپ شوق بھی کرتے رہے اور وہ آپ نے ضرور بتانے کہ یہ اتنا خوبصورت اور اتنی میند کے بعد یہ جو سیٹ اپ بنا ہے یہ آپ سارے جو بھائی ہیں ان کو لگا کیسے ہے ٹھیک ہے آنسٹ آپ نے اپینین دینے جی اپنا ماشاءاللہ سے ایک ہی وائٹ کوئین ہے ماشاءاللہ سے دوہزارت تئیس والی ہی بریڈنگ ہن ہے الحمدللہ چلو بند ہو جاؤ آپ سارے بھائیوں نے جو ہے نا اپنا آنسٹ اپینین دینے لازمی ٹھیک ہے یہاں پہ کیا چیز اور زیادہ اچھی ہو سکتی تھی یا کیا چیز مطلب اگر آپ کو بہت اچھی لگی تو وہ بھی آپ نے لازمی گائیڈ کرنی ہے گائیڈ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ نارملی اگر فار اگزمپل آپ کے آپ محنت بہت زیادہ کر چکے ہوتے ہو لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کتائی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے ساست برڈز کا شوق کرتے جائیں ماشاءاللہ ضرور کہتے جائیں اور ساست بتانا بھی لازمی ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی اگر کہیں کمی رہ گئی ہو وہ آپ نے لازمی میرے بھائیوں نے جہاں وہ بتانا ہے ٹک ٹوک فیس بک یوٹیوب انسٹرگرام کے سارے جتنے فالورز ہیں غصے ہیں فینسی ورڈ غصے ہیں شاموز لینڈ کے لازمی آپ نے جانا وہ بتانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ سیٹ اپ آپ کو کیسا لگا اور سب سے بڑی بات اگر میں آپ کو بتاؤں اس ٹوٹل سیٹ اپ کے ایکسپینس کی تو اگر فار ایکزمپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح کا ویل مینٹینڈ ویل منیجڈ سیٹ اپ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ زین میں رکھیں کہ اگر آپ کو یہ چھت ہے گھر کی فار ایکزمپل اور اس گھر کی چھت پہ آپ کو ایک نائس سیٹ اپ بنانا ہے تو آپ کی جیب میں کم سے کم کم سے کم آپ نے زین میں رکھ کے چلنا ہے کہ چار لاکھ روپیہ آرام سے کون سے ہونا چاہیے دن ہی جو ہے وہ آپ کی یہ اتنے سیٹ اپ میں کاؤنٹ کر کے بتا تھا اچھا ایٹین کیجز تو بن گے ماشاءاللہ سے لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کہ کتنا سافت رائزے سیٹ اپ ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اب سارے کا سارا سیٹ اپ ماشاءاللہ سے یہ ہمارے بڑے اچھے بھائی فیصل بھائی انہوں نے اور ناصر بھائی نے ان دونوں بھائیوں نے مل کے ماشاءاللہ سے یہ سارے کا سارا بریڈنگ سیٹ اپ بنائے اس کے بعد اگر آپ بات کریں یہ دیکھیں ساری کی ساری یہ ہماری نومل ہمارے سارے کے سارے ہم سارے نیبرز ہیں جو سامنے رہتے ہیں اور یہ ساری ہم نے جو ہے وہ اس کو کور کر دیا جی اور اس کو کور کرنے کے بعد بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پروپر جو ہے وہ آگے ہماری والی سائٹ پہ جو نظر آئے گی وہ گرین جالی جو کپڑا ہوتا ہے وہ نظر آئے گا آپ کو اور دن جو باہر والی سائٹ سے جو باہر کے لوگوں کو نظر آیا کرے گا وہ ایک فلیکس نوہ ہم کو چیز ایسی بنوائیں گے تاکہ ایک خوبصورتی کی خوبصورتی نظر آئے اور سیکنڈلی جو ہے وہ ایک تو ہمارے نیبرز ہیں تو ان کی جو ہے ایک تو پرائیویسی بھی جو ہے وہ بھی کور ہو جائے انشاءاللہ سے سارے ہمارے جو سامنے رہتے ہیں ارد گرد رہتے ہیں تاکہ یہ سارے کا سیٹ اپ سارے کا سارا دیکھنا پھر یہ سارے کی ساری جگہ جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گی پھر ہم لوگ یہاں پہ سیٹ اپ پہ شوک بھی کر سکتے ہیں ایون کے رات کے دو بجے بھی تین بجے بھی تو آپ نے سارے ارد گرد کا بھی خیال ڈیفینٹلی رکھنا ہوتا ہے تاکہ کہ بھی آپ کے شوک سے کوئی نہ کوئی آپ سے ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو ساتھ ساتھ برڈ کا بھی شوک کرتے جائیں اور ماشاءاللہ ضرور کہتے جائیں کہ جی آپ کو برڈ کیسے لگ رہے ہیں اور سپیشلی آپ کو جو ہے وہ یہ سیٹ اپ کیسا لگا ہے سیٹ اپ پہ کم سے کم کم سے کم جو ہے وہ اگر آپ کو میں کہوں تو یہ نانا کرتے ہوئے مہینہ تو لگ ہے آلموسٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور دیفینٹلی بیچ میں شپمنٹ آ رہی تھی تو شپمنٹ میں بھی زیادہ مصروف تھے ہم لوگ ماشاءاللہ سے اور پھر دیفینٹلی سیٹ اپ بنوانا ہو تو سیٹ اپ بنواتے بنواتے آپ شروع تو کر دیتے ہو لیکن اگر اس طرح کی وی وی آئی پی چیزیں بنوانی ہیں آپ نے چیزیں بھی اچھی لگوانی یوز کرنی تو پھر آپ کے پیسے جو ہیں نا وہ لگتے ہوئے تھمتے نہیں ہیں تو ذہن میں رکھیں اگر یہ اٹھارہ کیجز اس طرح سے آپ نے اپنی چھت پہ بنوانے ہیں تو لازمی طور پہ آپ کی جیب میں چار لاکھ روپے ہونا چاہیے میں بھی ابھی ابھی آپ کو ایک سرسرہ سا اگر میں فار ایکزمبر بات کروں اس کیج کی سر کیج کو تو آپ سائیڈ پہ رکھیں نا اس فریم کی بات کروں یہ جو فریم ہے یہ جو سٹیل کا فریم ہے اس سٹیل کے فریم کی بات کروں تو یہ نانا کرتے ہوئے بھی 11,000 تک تو یہ ایک کی کوست ہے ٹھیک ہے تو آپ کی کوست تو یہی پہی وہ کہتا ہے نا وہ بشیر کیا نام مروت صاحب کا وہ جو حفظل مروت کیا کہتا ہوتا ہے آپ کا پروگرام یہی پہی جو ہے نا وہ مستوار جائے گا ٹھیک ہے 11,000 پہ کا تو خالی یہ کیج کا جو سامنے والی جو فریم ہے ٹھیک ہے اگر 9 فریم ہیں تو 11,999 تقریبا 99,000 کے تو آپ کے almost یہ جو ہے وہ almost اگر میرا حساب غلط ہو تو بھئی معذرت ٹھیک ہے تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ صاحب لگا لیں 11,000 کے صاحب سے تو خالی یہ فریم ہے فریم میں 18 ٹوٹل فریم ہے آپ ان کو کم بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ پہ depend کرتی ہیں آپ نے فریم کو جو ہے وہ کتنے رکھنے ہیں یہ فریم مطلب آپ کیجز کتنا رکھنا چاہتے ہیں آپ کی کم یوز ہے آپ کے پاس کم برڈز ہیں آپ کم کیجز بھی بنا سکتے ہیں زیادہ برڈز ہیں تو زیادہ کیجز بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھیں یہ سارے کا سارا اندر عملہ بھی بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ سے وہ دیکھیں صاحب انجوائے کارے ہیں الحمدللہ سے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے برڈز اتنے کیجز بنوائیں کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت سے زیادہ کیجز بنوائے گیا اب انہیں آپ کو تنگ کرنے کی تو جتنے ضرورت ہیں اتنے بنوائیں اگر یہ میں نے آپ کو وہ بتایا ہے جو اٹھارہ کیجز کا چار چار لاکھ روپ ہے جو نانا کرتے ہوئے اتنا ہے بھی اس کی کنسکشنال عید ہے اس کا سارے کا سارا یہ ابھی گھاس کی بات کرو نا کہ خالی گھاس کی یہ سارے کا سارا پہلے نیچے سارا پینٹ بھی ہوا ہے پراپرلی اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے کا سارا یہ یوز چک کریں فر چک کریں یہ بھلی ٹھیک ہے یہ کم سے کم کم سے کم ایک سو تیس ایک سو چالیس کے قریب قریب پر سکوئر فوٹ اس کی پرائز ہے ٹھیک ہے اس گھاس کی تو یہ بھی آلموسٹ نانا کرتے ہوئے آپ کا کہیں نہیں گیا تو فور ایکزمپل کم سے کم کم سے کم فورٹی تھازن کا تو یہ گراس لگا ہے یہاں پہ ٹوٹل سارے کو کور کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر یہ نائس سیٹ اپ اس طرح کا بنانا ہے تو دیفنیٹلی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اتنے پیسے تو لازمی لگنے ہی لگنے ہیں ٹھیک ہے اب آگے آپ کے پرندے کس لیول کے ہیں کیا آپ نے کتنے مہنگے پرندے رکھے ہیں دیفنیٹلی وہ آپ کو ہی پتا ہے کتنا پیار ہے آپ کو ان کے ساتھ یہ آپ کو ہی پتا ہے تو جتنا خوبصورت سیٹ اپ ہوگا جتنا نائس سیٹ اپ ہوگا اتنے ہی پیارے پرندے بھی آپ کے لگیں گے تو آپ کو یہ سیٹ اپ ہمارا پسند آیا ہو سیٹ اپ پسند آیا ہو تو ضرور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور لائک کرنا ضرور بالکل بھی نہیں بھولیں انشاءاللہ سے اور جو یوٹیب چینل فیس بک پیج گوسیا شاموس لینڈ اور انسٹرگرام پیج گوسیا فینسی بورڈز اور ٹک ٹوک میج گوسیا فینسی بورڈز اور گوسیا شاموس لینڈ کو لازمی لائک فالو سبسکرائب کر لیں اور تینکیو سو مچ آپ سب دوست ہمیں آلریڈی بھی بہت زیادہ محبت دیتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ جتنی زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم تو آئی ہوپ آپ کچھ کی ویڈیو پسند آئی